جی پیارے پیارے ریڈرز کک مویا کی تھرڈ اپیسوڈ لے کر آ چکے ہوں تو اس پہ بھی ویوز اور کمنٹس ضرور دیا کریں لائک بھی کیا کریں تو تھرڈ اپیسوڈ ہے کک مویا یعنی لائک مائن رائٹر ایس ماروہ میرزہ ناؤولز تو جلدی سے چلتے ہیں کیس 3 کی طرف لیٹس ٹارٹ ساحل نے کھوئے والے حریرے کے ساتھ گلاب جامن کا ربہ پہلے ہی سب سے نجل بچا کر سجل تک پہنچایا جبکہ کیچن میں ہاجہ کھانے کی ٹریس سجانے میں لگی تھی اور تنمیر بوہ وہیں کنارے پر جائے نماز بیچھا کر مغرب کی ادائیگی پر لگی تھی روحان صاحب باہر بیٹے شاپر کی پتنگ بنا رہے تھے اور ساحل سے آتے ہوئے تھڈا کھا کر رونے والی شکل بنا کر ہولے ہولے ٹسوے بھی بہا رہا تھا بیچارہ ساحل کیا کرتا وہ ویڑے کے بیچ بیٹھا نظر ہی نہ آیا تھا اور گلاب جامن کا ڈبا ملتے ہی سجل امہ کے کمرے کی علماری میں گز کر ٹھوسنے پر لگ چکی تھی کیونکہ کسی کے سامنے کھاتی تو شیئر کرنے پڑتے اور شیئرنگ یہاں کیرنگ نہیں دوسری موت سمجھ جاتی تھی جبکہ کرمداد اس پر توقع پسجد نکل چکے تھے کیونکہ وہاں تراوی کی تیاری سے پہلے چھوڑا سا ختم دلوایا جانا تھا اور چونکہ نازم صاحب کے انڈر ہی یہ قرآن حانی ہوتی ہی تو انہیں سر پر کھڑے رہ کر انتظامات کروانے پڑتے تھے ممانی جان کھانا بجوانے کی کیا ضرورت ہے ادھر ہی بلا لیتے ہیں نا سر کو ایسے وہ بچارے پوری حویلی میں اکیلے کھانا کھاتے بور نہیں ہو جائیں گے ساحل نے حلوے پر سجے کھوئی کی گھٹکی اٹھا کر موں میں لیتے ساتھ آجر کو مشورہ تو بلا دیا پر بچارہ پہلے تو بچ گیا پر اب ابیر سے بچنا ناممکن تھا اہلے کیا اس گھر میں کھچوں کی کمی ہے جو اس نمونے کو بھی بلا لیں تمہیں جو کہا ہے وہ کرو کھانے کی میز پر جو دنگل تم لوگ مچاتے ہونا عزت کی لسی ہو جانی ہے اب میں اسے دینٹ رہے تاکہ شکل گم ہو اس کی اور مجھے چائے بنا کر دیں سخت درد کر رہا ہے سر ابیر دنیا جہاں سے اکتا ہی بچارے ساحل پر برستے ہی وہیں بوا کی گود میں سر کھلیٹی جو دعا مانگے لاد سے اس کی بال سے ہلانے لگی ہر وقت بددعائیں نہ لیا کریں نا عبیر جی نہ سر دکھے آپ کا ساحل کی زبان کو کہاں آرام تھا حاجرہ نے آنکھیں بھی نکالی پر اس گھر کے یہ نمونے لاتوں کے بودھ تھے زیادہ چرچر نہ کرو سمجھے اور اگر تم تراوی پڑھنے نہ گئے تو یہ جو سر پر بال ہے نا ٹشن مار کر ان کو بیوی کتنا رکھتے ہو ایک نہیں چھوڑنا تمہارے ٹکلے پر امہ دین سے ٹری ورنہ میری جوتی کھا بیٹھے گئی سستہ شارو خان عبیر کی کوفت پر وہ دو اللہ لوگ خواتین پھس پسائیں جبکہ ساحل نے جان بوجھ کر ٹشن مار کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور فائنلی ٹری تیار ہوتے ہی کھا جاتی گوری سے عبیر کو سلگاتا باہر نکل گیا کیوں ڈانٹی رہتی ہے اپنا خون نہ جلایا کر دیکھیں ذمہ داریوں نے تیرا رنگ ایسا پھوسا کر دیا ہے کل تجھے میں باد آمی زافرانی ماسک بنا کر لگاتی ہوں بال دیکھ جارو ہو رہے ہیں اپنا ذرا خیال نہیں رکھتی تو تنمیر بوا کی لاد بری ڈانٹ پر وہ کچھ نہ بولی بس ان کی گود ملتے ہی عبیر پر سکون پر سکون اترتا اتنا اچھا ایسے اممہ کی گود میں بھی نہ لگتا تھا عبیر باجی ساحل بھائی نے مجھے کانے میں آتے ہوئی وڈھڑا مارا اور اب بچ پیر مار کے گئے ہیں میں نے انہی پتہ ان کو دو ڈنڈے مارو اممہ در دو رہا ہے روحان کا پٹ سے آفا بلند ہوتے ہی عبیر سمیت تنویر اور حاجرہ بھی دل تھامے چونکی کیونکہ کوکا وہ ایسے تھا جیسے کسی نے چیر دیا ہو میرا پتر ادھر آئے اممہ قربان جائے کوئی گھل نہیں بڑا بھائی ہے یہ اس کے لاد ہے آج میں اپنے پتر کو کھوئے والا حلوہ ڈال کر دیتی ہوں آ لے ذرا یہ ساحل اسے ساحل کی بٹکی ہوا نہ بنایا تو میرا نام بھی حاجرہ نہیں اور میرا پتر وڈہ ہو گیا ایسے روتے نہیں ہیں اممہ کی لادلیاں ملتے ہی روحان شدری صاحب چوہے سے شیر بنے جبکہ بیر اور بوہ دیما سمسکراتے ہی ہس پڑی کوئی رسگلہ کھائے گا ساری رسگلے ٹھوس کر جب دو کھانے نہ ہوئے تو سجل بیگم مسکین چوہی بنی بل سے نکل آئیں تھالی میں دو رسگلے لیے اس نے بڑے پیار سے بیر اور بوہ کو آفر کی چوز کے رکھے ہیں ابیر نے رسگلے کی چمک ہوئی دیکھے ہشم گئی نظروں سے پوچھا سجل کی نمی نمی مسکراہ نکلی کھانے تو سارے تھے سوچا جو نہیں کھا سکی ان کا جوسی پیلوں پر گزائیت ان کی پرپور ہے باجو بلکہ میرے مبارک مو کے فیض کے بعد یہ تو اور یومی ہو گئے زہریلی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائے وہ ابیر کا پاڑا چرہ گئی یہ اپنے اسی ساحلانہ محبوب کو کھلا تاکہ اچھا سا ایڈوانس تیری زن مریدی کرے تفاہ ہوچا ورنہ دوسری طرف سے بھی تیرے بال اکھار دوں گی ابیر کی تپر سجل کو الگ ہی قرار ملا تنویر بوہ کا الگ ہنسلس کر برا حال تھا انہیں کھلانے کی ضرورت نہیں باجو وہ آر ریڈی سجل چودری کے عشق میں ڈوبے ہیں ہاں میں نے سچا آپ کے اندر کا میرے لیے سار ہولا ہوگا تب ہی دینے آ گئی نہیں تو نہ سہی میں ان ایکسٹر نیوٹریشز رسگلوں کو سہری میں کھاؤں گی مٹک مٹک کر کہے وہ ان رسگلوں کو لیے فریج کی طرف بڑی ہی کہ ابیر چلائی اپنے ان وائرسی رسگلوں کو حبردار فریج میں رکھا جہاں باقی ڈالے ہیں نا ان کو بھی ڈال جا رہی ہے یا کچھ اٹھا کر پھینکو اس سے بہلے ابیر کچھ اٹھاتی سجل صاحبہ ناک بون چڑھائے اپنی پلیٹ سر پر اٹھائے ویسی ہی راج ہنس اسی گردن اکرائے دوڑی جبکہ تنمیر بوا کے ہنسیر جو ان بیچاری کے سمحالنے کے باوجود انکنٹرول تھی دیکھے بیر نے اپنا سر پیٹ لیا کیا بنے گا اس کرکا میں کہیں چلی گئی نا تو تھر تھلی مر جانی اوپر سے آپ بھی ہنس رہی ہیں ابیر نے اس حفقی سے شکوا کیا تو تنمیر بوا نے اس کا ماتھا جکر جب چوما ابیر صاحبہ کی ساری حفقی پلوں میں ہوا ہوئی صرف ماتھا چومنے پر وہ جتنے بھی غصے میں ہوتی شانت ہو جاتی تھی اور ابھی بھی تنمیر بوا نے یہی کیا میں نے سوچا کہ اکیلے اب بور ہوں گے تبھی کمپنی دینے بیٹھا ہوں کھانا تلاوی کی بات کھاؤں گا جم سے آ کر ابھی بس آپ کھائیں ساحل سے مل کر اہون کو مسرد ہوئی کیونکہ وہ کافی حسموں کو رکھ رکھاو والا لڑکا تھا اوپر سے اہون کے اکیلے کھانا کھانے کی وجہ سے جب رکھا تو اہون کو اور بلا لگا گاؤں میں جم بھی ہے اہون نے اچھے سوکے بونے مسالے میں بٹری نان کا نوالہ ترکرتے موہ میں ڈالے حیرتے آنکی جی جناب سب کچھ ہے الحمدللہ اب تو احمد نگر کافی ڈوانس ہو چکا ہے آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ بھی جم وم کرتے ہیں مسلز بنا رکھے ہیں ماشاءاللہ کہیں تو آپ کا اندراج کروا دو رمضان میں تو ایکچھا ضرورت ہوتی ہے فٹ رہنے کی اور ہمارے یہاں وہ افتاری دور سہری تک میں پکوڑے بنائے جا رہے ہوتے ہیں ایسی پھری ہوئی عوام بزتی ہے آہون اس کی جولی سے لحظے پر دیما سا مسکرا دیا کھانا تو لذیذ تھا ہی پر روٹی کی جگہ بٹری نان پر آہون کو وہ دلجلی ناگرن چانک سے جب یاد آئی تو وہ خود حیران ہوا استغفار کی اپنے سر کو جٹ کر توجہ ساحل پر دی سہری میں تو دو نوالے بھی حلق میں بھنس جاتے ہیں داد دینی پڑے گی یہاں کی کھاؤ عوام کو ہر تو مجھے کل لے جانا میں جم وغیرہ کا ماحول دیکھنا چاہتا ہوں تھوڑا الرجک آدمی ہوں سو احتیاط لازم ہے پر اکھلوں پہلے بہتر ہے اور بتاؤ تم کیا کرتے ہو شکر ہے کوئی تو سنسیبل انسان ملا مجھد یہاں تمہاری صورت ایسی تعریف پر ساحل کو مزید ہیرو والی فیل آئی میں فیوچر کا سائنٹسٹ ہوں جناب ڈیٹھ ماں کی یونی سے چھٹی پر ہوں یونو فائنل سمیسٹر ریلیکسنگ ٹائم بیفور بینگ بینگ اس کے ساتھ فائیور پر چھوٹا موٹا فری لانسر ہوں باقی تعریف کے لیے شکریہ برو ساحل اتنا ٹیلنٹیڈ ہوگا ہون نے پہلی نظر میں سوچ رہا نہیں تھا تب ہی بہتیار اس کا کانداش راباشی کے سنگ تھپکا ارے واہ پڑے لکھے بچے ہو تم تھو بہت اچھا لگا تم سے مل کر ساحل اس کے بچہ کہنے پر ہنسا برو اتنا بھی چھوٹا نہیں آپ مجھے ساحل کہہ سکتے ہیں اور ہاں بڑی حویلی میں ایک چم چڑک رہتی ہے اس سے ذرا بچ کر رہیے گا اسے کوئی زیادہ مو نہیں لگاتا ورنہ جان کو آ جاتی ہے آپ بھی راستہ کارٹے تو کالی بلی سمجھ کر راستہ بدلنا زیادہ بہتر ہوگا ہر بہت بگ بگ کر لی آپ پر سکون ہو کر کھائیں اور کچھ پر چاہیے ہو آواز لگائیں بندہ حاضر ہو جائے گا آپ سے مل کر بہت حوشی ہوئی چاند نظر آ گیا ہے نہ مسجد نے ترابی کا احتمام ہوتا ہے مردوں کا الگ عورتوں کا الگ اگر آپ کو بھی چلنا ہوا تو کال می یہ میرا کارڈ ہے رکھ لیں ساحل نے اپنی والر سے کارڈ نکال کر میز پر رکھا اور اجازت لیے چلا گیا آہون نے کھانے سے ہاتھ روکے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا چمچرک سو ٹیبل نیم فور ہار اگر ان نانوں نے میرے سٹمک کو کچھ کیا عبیر بی بی پھر تم سے ہی علاج کرواؤں گا آہون ایمی ہی انتقامی ہوئے جا رہا تھا ہر کھانا بہت نزے کا تھا اور پہلی فرصت میں اس نے ساحل کا نمبر بھی سیف کیا عشاء کی ازان تک جناب پھر واک کرتے رہے اور پھر ساحل نے ہوتھی پلانے کو کال کی جس پر وہ بھی مسجد میں پہلی ترابی ادا کرنے گیا مسجد کے امام کی زوجہ ہی حواتین کو بھی پڑھواتی تھی تنمیر بوہ سجل اور حاجہ تینوں گئیں پر عبیر ہمیشہ نماز گر رہ کر چار دیواری میں پڑھنا پسند کرتی تھی سو وہ گر ہی رکی سہری ہوتے ہی گاؤں کے چچا راشتر ڈول لے کر انچا انچا کوکتے سوا دو ہی شروع تھے اور ہر گھر میں ہوتی ہلچل بتا رہی تھی کہ چچا جی کے گلہ پھار پھار کر چلانے کا اثر ہوا ہے ویسے ڈول کے ہوتے چلانے کی منطق ہماری سمجھ نہ آئی آہاں ان کو الگ اور نئی جگہ نیندانی مشکل تھی پر وہ حیران تھا کہ الارم پھر بھی نہ اٹھ سکا اور مسجد میں بچتے پولیس والے سائرن پر ہامتہ جا گا کچھ دے تو جناب کو یہ ہوت کو سمجھانے میں لگی کہ یہ پولیس کا چھاپا نہیں روزہ داروں کیلئے سپیشل الارم فٹ کیا گیا ہے نیند جٹک کر اٹھنا مشکل تھا پھر رات کھائے گئے بٹری نان الگ دکت سے گزارتے محسوس ہوئے اوپر سے محر فاطمہ کی کال پر آتی کال اٹھ گیا ہو خدا کا واسطہ میں بریکن لگا کر بولیے گا جناب ٹاول سے مو گردن رگڑتے چھوٹتے ہی منت کر اٹھے جہاں پراتھا تووے پر ڈالتی ہیں وہ شوہر پیاری سی محر فاطمہ دیمہ سا ہسی کتنا ڈرتا ہے نا تو میرے بولنے سے مس کر رہی ہوں اپنے کلیچے کو یقینا کرم داد بائی نے اچھی ہاترداری کی ہوگی میرے پتر کی پھر بھی سہری آرام سے کرنا آخری میل سمجھ کر نہیں کرنی اور جو کھانا ہو وہ ان کو بلا ججک بول دینا تیرے بابا کی گہرے سچے یار ہیں اپنا گر ہی سمجھوں سے یہ بتا تیرے ہان کی وہ ان کے بائی کی کوڑی عبیر کیسی ہو گئی ہے مطلب مو متھے والی ہے نا تیرے ساتھ سجے گی یا نہیں محر فاطمہ کا رشتہ آفز کھلنے کے ساتھ آہون کو پیٹ میں پڑھتے مروڑ زیادہ دکھی کر گئے امی خدا کا واسطہ اللہ رسول کا نام لینے کے وقت یہ کیا میریج بیورو کھول لیا ہے آپ کو کہا ہے شادی نہیں کرنی مجھے ابھی اور میں ادھر آپ اور بابا کی چک چک سے بچ کر آیا ہوں تاکہ مستقل سر پر نازل ہونے والی مصیبت اس عبیر کو شادی کے لئے پسند کرنے آہون کی کوفت سنے عبیر کے قدم دروازے میں رکے وہ جو چچا جان کی گزارش پر آہون کو سہری کے لئے مدو کر کے رات روٹی نہ بنانے کی بتہذیبی کے لیے معذرت کرنے آئی اپنی سوچ پر دو حرف بیجے تو پسند کرنے کے بارے سوچ لے نا میری جان اگر تو اچھی ہے سگر جو یقینا ہوگی تو لا دے نا جب میری سنگی بہت تیرے میدے میں درد ہے محر فاطمہ کہتے کہتے رکی تو آہون اپنا پیٹ پکڑتا وہیں سوفے پر دوہرہ ہوئے کراہا جبکہ عبیر جو واپس جانے لگی تھی اس کی کراہنے نے ایک قدم روک لیے امی رات نان کھانے نے آزمائش لینی شروع کر دی ہے سی اچھا تھا مجھے روٹی بنانا سکھا دیتی کم از کم اس معاملے میں کسی کے موں کی طرف دیکھنا نہ پڑتا اب لگتا ہے روزہ گیا میرا اچھا بند کریں فون میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر تک سخت درد سے لبریز تاثرات لیے وہ اممہ کو بھی پریشان کر چکا تھا جبکہ اس سے پہلے اٹھ کر باہر جا کر کوئی میڈیسن لاتا دروازے میں تنکر کھڑی عبیر کو دیکھتے درد والے تاثرات غصے میں بدلے اللہ نے یہ بڑا سا مو کیا صرف زج کرنے کو دیا ہے بتا نہیں سکتے تھے کہ نان آپ کا بیوی سٹمک برداشت نہیں کرے گا آئے میرے ساتھ آپ کو ناشتے کے ساتھ کہوا بنا کر دیتی ہوں آرام آر جائے گا عبیر نے جارنے کے ساتھ چلنے کی تاقید کی پر تھوڑا آگے جا کر روکر پلٹی تو وہ وہیں جمع کھڑا تھا آپ کے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آپ کے گھر ناشتہ کرنا ہے آہون نے زدی لہجے میں انکار کیا عبیر دو قدم اٹھائے سامنے جا رکھی چچا جان نے بتایا کہ آپ کو باہر کے کھانے سوٹ نہیں کرتے تو اس زد کا مقصد وہ کڑے تیور لیے سولی لہجے میں بولی عادت ڈال لوں گا اب تک نہیں ڈالی تھی کیونکہ کبھی اسے بتتمیز میں اسبان سے پالا نہیں پڑا تھا آہون نے خوامہ غصے میں کھولتے تنز مارا عبیر نے تحمل کی سنگ آہون جبرائیل کی گسیل آنکھوں میں اپنی چمکتی گرے آنکھیں گاڑی میرا بھی ایسے نکچڑے مہمان کو ڈیل کرنے کا پہلا ایکسپیڈینس ہے ایسیو وش انجوائی اور پین اور رکھیں آٹ پہرہ روزہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اچھی جیزیں ٹھکڑانے کا کتنا نقصان ہوتا ہے بائی ولا پرواہیوں کی ملکہ اسے اس کے حال پر چھوڑے پلٹ تو گئی پر دلی ایسی بتہذیبی پر پہری بار ملامت کر اٹھا ارے آہون پتر آ جانا عبیر تو اسے بلانے آئی تھی ہے اس پیچارے کو پھر جاننے آجاؤ شاباش روزہ کا فیلہ لنگ جانا ہے آجاؤ کرم دات کی کڑکتی میٹھی آواز پر دونوں ہی پلٹے اور عبیر نے چچا جان کے ساتھ زبردستی جاتے آہون کو دیکھ کر کہکہ لگایا خامہ کی اکڑ ہے بندے میں کوئی نہیں عبیر چودری نے بڑے بڑے ڈنگے نمونے ٹھیک کیے ہیں اس کی تو بس ناک ٹڑی ہے چل دفاقہ ہوگا اس کو راہ کر ہود بھی وہ پیچھے لپ کی جبکہ بھرے دسترخان پر افتانی کی طرح ہی لوازمات تھے دہی سے بنی حالس لسی دو طرح کے ملک شیک کہی طرح کے پراتھے دو طرح کے عاملے رات کا سالن فروٹ سیلر میٹھا دہی سوکھی چباتیاں آہون کا تو ایک بار ڈائنی ٹیبل دیکھے سر چکرایا اوپر سے وہ پنجابی لوگ تو دور ان کی ولادیں جس طرح دو دو روٹیاں منٹوں میں پھونگ گئیں دچارہ چکرا ہی تو گیا دنویر بوا کو عبیر نے آتے ہی آہون کے درد کا بتایا تو وہ خاص کشمیری کہوہ بنا کر آہون سے آ کر ملی بھی اور اسے تھمایا جبکہ عبیر نے آہون کے سامنے سے ہر غیر ضروری چیز پرے کر دی صرف ایک روٹی دہی اور تھوڑے مٹن کور میں کے ساتھ جراب نے کھائی اور کرم داد کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دینے کے بیچ کہوا پیا جو شہد کی مٹھاس کے سبب کم کروا لگا پڑنا اس میں بھی سو نخرے کرتا جبکہ عبیر کے ڈائننگ پر بیٹھے ہونے کے سبب سب روحان ساحل اور سجل بھی شریف بنے سہری کر رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کوئی پنگا کیا تو عبیر ماسٹر کے سامنے جام پر دے کر عزت کی لسی کر دے گی ہر روزہ بند ہوا تو عہون نے بھی اجازت لی اور تنویر بوا کا ہاتھ شکریہ ادا کیا چلا گیا عبیر نماز ادا کرنے کمرے میں گئی تب ہی چیلس پر نکلی تو نظر امی جان کو اپنے ٹھیک ہونے کے بارے بتاتے عہون پر جا ٹھہری ایک شکریہ مجھے بھی کہنا چاہیے تھا اسے عبیر نے دل میں سوچا پر جانتی نہ تھی کہ باوازے بلند کہہ بیٹھی ہے اور عہون نے کان سے پون ہٹائے سر اٹھایا تو عبیر سے باغا بھی نہ گیا تب ہی پر اعتمادی سے نظریں ہی گھما کر سامنے کر گئی آپ کو کیوں کہوں شکریہ عہون اس سے بات کرے گا اس کی عبیر کو امید نہ تھی مت کہو برائے مربانی میں آپ کے شکریہ کے بوش لے آ کر مر ہی نہ جاؤں عبیر نے پر اعتماد ہوتے کہا اور واپس کمرے میں چلی گئی جبکہ عہون کا بس نہ چلا اسے پکڑ کر کمرے سے باہر واپس نکالے عہون نے اپنی سوچ پر لانت ڈالی اور خود بھی واپس حویلی کی طرف بڑھ گیا ٹھیک شام تین بجے احمدگر کے اکھاڑے میں گجو اور لی کے پہلوان کا مقابلہ اور اس کی تیاریاں شروع کی جا چکی تھی پورے گاؤں کی اوق کو پہلی افتاری کھلے عام کرنے کی دعوت دی گئی تھی پورے اکھاڑے کی زمین سترنگی چمکیلی کلیوں اور جنیوں سے زجی تھی رمضان اور مبارک کی احترام کی سبب ڈول وغیرہ سکپ کر دیا گیا تھا مگر بچہ پارٹھی نے الگ ہی رونک لگا رکھی تھی شور شرابے پر ہی صبح کا سویا آہون تین تک جا گا تو اٹھ کر کمرے کی کھڑکیوں کے پردے ہٹائے سامنے ہی بڑی حویلی کا باغیچہ نظر آیا جہاں ہوتی حلچل پر آہون کو تجرسوس نے گیرا تو محصوف انگڑائی لیتے باہر نکلے کیا کچھ سپیشل ہے آج یہ بھاگ دوڑ کس چیز کی ہے سہن میں حالی بوریوں کا بندل اٹھا کر جاتا روحان آہون کے سوال پر اس کے پاس بریک مارے رکا یہ تو آہون ذرا پیچھے ہو گیا ورنہ روحان سیدھا اس کے ساتھ پٹکتا استاد جی آج کھاڑے تھی شام ہے نا عبیر باجی پچھلے مہینے کتنا ہنوی جج ہے تو سارے مہمانوں کھے لیے شربت اور سموسے پکوڑے آج حویلی میں بنیں گے جبکہ کھانا ہوگا دوسرے تحصیل دار ملک صاحب کی طرف تو بس وہی کام ہو رہی ہیں روحان کی بات سنے آہون نے حیرت سے روحان کی بازو پکڑے اس پھرکی کو ایک جگہ روکا پہلوانوں کا مقابلہ ادھر تمہاری عبیر باجی کا کیا کام ہے یہ کھیل تو آدمیوں کا ہوتا ہے نا تو عورت کا کیا کام بھئی تم لوگ اسے روکتے نہیں ہو آہون کے سوال کرنے میں تھوڑی ہفگی تھی کیوں روکیں بھئی ہم اپنی چمچڑک کو وہی تو ان پہلوانوں کو دعو پیس سکھاتی ہیں تراصل محمد مامو جان بیر اس طرح پنجاب رہ چکے ہیں تو عبیر ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہی رہی وہ جب بھی ٹورنمنٹ کے لیے جاتے تھے عبیر زد کر کے سار جاتی تھی جس سبب اسے بھی محمد مامو نے ٹریننگ دلوائی ہے اب مامو تو نہیں رہے سو پنکا کھاڑا ببیر چودری کے نام ہے سو وہاں ہوتا ہر ٹورنمنٹ اور مقابلہ اسی کے زیرے نگرانی ہوتا ہے میری ایمانے تو آئیں ہم بھی ایک ایک ہاتھ کرتے ہیں آپ کی ساری سفر کی تھکاوٹ اتر جائے گی روحان کو تہوکا مار کر بگائے پاس گزرتے ساحل نے ہودھی ساری رودات سنائی اور آفر تک کر دی آہون نے کچھ دے ساحل کو دیکھا پھر نہ جانے کیا سجی کہ ساحل کے ساتھ پنجھا لڑائے امادہ ہوا آج تمہاری اس چمچرک بہن کو میڈل میرے سپورٹ کرنا ہوگا پھر کیونکہ مجھ سے چاہ فائٹر نہیں ہے کوئی آہون کے رضا مند ہونے پر ساحل کھل کر ہسا آئے ہائے یار آپ تو بڑے مزیدار بندے ہیں آجائیں پھر پہلے ذرا اڈے پہنچ کر تیل کی مالش کرواتے ہیں سے وام کہتے ہیں آجائیں جناب مزا آئے گا پنٹ کا ہیڈ ماسٹر سکول سے پہلے اکھاڑا مارے گا یپی ساحل تو پہلے ہی تیار تھا اور اب یقینا نکھاڑے کی اصل رونک سجنے والی تھی خدا خیر ہی کرے جی جناب آج میں نے وائس کے ساتھ دیا امید اچھی لگی ہوگی اور کوشش ہوگی آگے بھی وائس کے ساتھ دوں تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا